بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج کے پرگرام کے صدر محترم جناب انبر شاہ صاحب جناب سید وائد علی صاحب مولانا مسیح الزمہ دزوی صاحب مولانا عصداللہ خان نبی صاحب مولانا عبدالقریم نبی صاحب مار بار مسلم ایڈوکیشنل اینڈ ویل فیر سوسائیٹی کے صدر جناب محمد علی چندریگر صاحب نایب صدر اور سی ای او جناب عطیق صاحب جنرل سیکرٹی جناب نساء رحمت اندی صاحب پیزرہ جناب عطا رحمان صاحب جناب شاہد حسین ندوی صاحب رہیشترہ انبر خان صاحب جناب اسمائل صاحب اور دیگر ذمہ دار حضرہ یہاں تشیف فرما معزز سواتین حضرہ پیانے بچوں سب سے پہلے تو میں تہے دل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اتنی محبت یہاں آتی گئی ہمیں بلایا میں مار بار مسلم ایڈوکیشنل بیل فیر سوسائیٹی کے تمام عراقین کا دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری عزت وزائی اس طرح کیے کہ ہم اس کو کبھی فرانوش نہیں کر سکتے قائم دنیا کے بعد سے جیسے جیسے انسان ترقی کی ویسے ویسے اس کی علم میں اضافت ہو گیا عدم سے چلے آ رہا ہے تعلیم کے سلسلے میں جب سے ہم دینی تعلیم سے روشناس ہوئے ہیں سعی معینے میں ہماری زندگی کا مقصد ہی بدل گیا ہے دینی تعلیم ہی ہمیں حرام اور خلاس سے روشناس کراتی ہے اور یہی صحیح راہ پر چلنا سکھانے کی ہمیں منزل تک پہنچاتی ہے صحیح معینے میں دینی تعلیم سے ہی ہم اپنے ذہن اخلاق تیزی و تبدل اور اپنے کردار کو بہتر بنا سکتے ہیں لیکن سوال یہ بھی ہے جو ابھی بھی بات آئی کہ دینی اور دنیاوی تعلیم میں اکثر فرق کر دیا جاتا ہے اگر صحیح معینے میں دیکھیں تو تعلیم جو دین سے شنوع ہوئی صدی و قرآنی ہے اگر اس کو سمجھ لیں تو اسی میں مکمل تعلیم ہے چاہے وہ دین ہو اور وہ دنیا ہو دنیا کی تعلیم اس سے الگ کبھی بھی نہیں ہو سکتی میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہاں پر یہ ادارت چل رہے آج ہماری خوش رسی بھی ہے کہ صبح ہمیں یہاں پر موقع ملا ہم یہاں پر اسکولوں میں جس وقت یہ دعا چل رہی تھی وہ ہم گئے ہم نے دیکھا اور جس طریقے سے یہاں کا نظام ہم نے سمجھا بہت خوشی ہوئی ان بچوں کی تیاریاں دیکھ کر اور اسہدزہ کی تیاریاں دیکھ کر میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں تمام اسہدزہ کو اور مبارک بات دینا چاہتا ہوں ماروارڈ نیلی ویڈی 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 بیٹری فرائیٹی کے تمام آرکین کو کہ وہوں نے جو نظام یہاں قائم کیا ہے اس نظام کا کوئی راجستان میں دوسرا ثانی نہیں ہو سکتا بلکل نہیں ہو سکتا جو تعلیم آپ یہاں دے رہے ہیں جو نظام آپ نے یہاں قائم کیا ہے یقیناً اس سے ہمیں سیکھ لوگوں کو ملتا ہے اور جوڑپور سے جوڑپور سے پورے راجستان انشاءاللہ راجستان سیکھ رہا ہے اور آجے بھی سیکھے گا عطیق صاحب کی رہنمائی میں جس طرح سے یہاں کام اور کارگزاریہ ہو رہی ہے اس کو کبھی فرموش نہیں کیا جا سکتا آپ کی خدمات کو کبھی بلائے نہیں جا سکتا اسی لئے آپ کو راجستان کا سر سید لوگ کہتے ہیں واقعی آپ سب عبارت پاس کے مستحق ہیں جو ایسے بچے آپ نے یاد رہے ہیں پیارے بچوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے ہندوستان کے کئی بڑے شہروں کے اندر جو مداریس چل رہے ہیں ان مداریس میں جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں وہ بچے جے ای مین نیٹ اور ایسے ایسے کمپیٹیشن دے رہے ہیں تو ان میں اور جو دنیا بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں بچوں میں ان میں اگر یقیناً طور پر کمپیٹیشن کرایا جائے تو میں دعوے کے ساتھ کر سکتا ہوں کو جو دین کی تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھ رہے ہیں ان کے آگے کوئی بچہ ان کے آگے جائی نہیں سکتا آپ کے ذہن کو جس طریقے سے یہاں تیار کیا جاتا ہے آپ کے علمے جس طریقے سے یہاں پر آپ کو بڑا بات کیا جاتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس طرح کا کام عام اسکولوں میں نہیں کیا جا سکتا تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے یہ جو بچے یہاں آج بیٹھے ہیں یہ بچے انشاءاللہ عزیز کل ہن میں سے کوئی آئی ایس بنے گا کوئی آری ایس بنے گا کوئی ڈاکٹر بنے گا کوئی انجینئر بنے گا اور کوئی میری طرح صحافی بھی بنے گا یقین ہے آپ لوگ آگے ترقی کریں گے اور اس سکول کا اور اس یروشٹی کا اور اس ملک کا نام روشن کریں گے اور اس کے لیے یقیناً آپ کو مبارک بات دینا چاہوں گا آپ ترقی کریں اور ایسے ہی داروں میں آپ علم حاصل کر رہے ہیں کہ آپ اور آپ کے پیرنٹس میں بالخصوص ان والدین کو بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں جن کے بچے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں میں کہنا چاہوں گا کہ آپ خوش نصیب ہیں جو آپ کے بچے یہاں حاصل کر رہے ہیں کاش میں جودپور ہوتا تو میرے بچوں کو ایسے ہی داروں میں پڑھاتا میں یقیناً آپ کے دوری آج ہم یہاں آتے ہیں گزشتہ وقت پہلے بھی ہم آئے اور جو محبتیں ہمیں یا مینی جو ہم نے دیکھا ہم یقیناً آپ لوگوں سے آپ کے حساتے ساتھ سے اور یہاں ان ترامیہ سے بہت کچھ سیکھ کے جاتے ہیں بہت کچھ سیکھ کے جاتے ہیں اور ہم کھوشش کرتے ہیں کہ جیپور اور راجستان کے دیگر جو ڈسٹرک ہیں وہاں بھی یہ نظام قائم ہو جو کنسپ مار بڑھ مسلم ایڈیوکیشن ویل پیر سوسائٹی لے کے چل رہی ہے ان کی جو سوچ ہے ان کی جو کارگزاریاں ہیں وہ صرف جو ڈپور تک نہیں پورے راجستان میں پڑھیں اور پورے راجستان کے بعد ہندوستان میں پڑھیں اور میں اپنے الفاظوں کو اب یہاں صرف کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ میری دن سے دعا ہے کہ یہ یونیورسٹی ابھی راجستان نہیں بلکہ ہندوستان میں اپنا نام قائم کر چکی ہے اور انشاءاللہ عزیز پوری دنیا کے انتر بولانے حضر بیروسٹی کا نام ہوگا ان یقین اور دعا کے ساتھ میں آپ کو بہت بہت شکر تظار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور موقع دیا بول لے گا اور اس سب سے بہت بھی شکریہ